اسلام علیکم آج ہم بنائیں گے چکن وائٹ کورما کی ریسپی یہ بہت جلدی سے بن جائے گی لیکن اس کا ٹیسٹ کسی بھی ریسٹورنٹ کی ریسپی سے کم نہیں ہوگا تو آپ نے اسے ٹرائے ضرور کرنا ہے چلتے ہیں ریسپی کی طرف چکن ڈرم سٹک لینی ہے ہم نے اور ساتھ ہی میں نے اس میں ایک پیالی کے قریب دہی ایڈ کر دیا تھا اور یہ میں نے لیسن ادرا کا پیسٹ ایک چمچ ایڈ کیا تھا اس میں ساتھ ہی میں نے اس میں جنجر پاودر بھی ایڈ کیا تھا اور چلی فلیک ایڈ کیا تھے ایک چمچ کے قریب اور یہ میں نے اس میں بلیک پیپر ایڈ کر دی تھی تقریباً ایک ٹی سپون اور ساتھ ہی آپ اس میں ہسپے زائی کا نمک ایڈ کر دیں گے ہری میٹ کی چٹنی ایڈ کریں گے ایک ٹی بل سپون اور ساتھ ہی میں نے اس میں شامل کیا تھا ایک چمچ کے قریب لیمو کا رس اس کے بعد اسے ہم اچھی طرح سے میرینیٹ کر لیں گے اور اس کے بعد ہم اس کی کوکنگ کریں گے جھٹ پٹ بنائیں گے یہ ریسپی میں بناوں گی پریشر کوکر میں یہاں میں نے لے لیا تھا ایک پریشر کوکر اور اس میں میں نے ہاف کا پایل ایڈ کیا ہے اور ساتھ ہی میں نے یہاں پہ پیاس کا پیسٹ ایڈ کیا تھا یہ تقریباً دو سے تین بڑے چمچ میں نے شامل کیے تھے آپ چاہیں تو مسالہ گر گریوی آپ زیادہ بنانا چاہتے ہیں تو زیادہ پیاس بھی شامل کر سکتے ہیں ہم اس میں ٹیماتر کا پیسٹ ایڈ نہیں کریں گے کیونکہ یہ وائٹ کورما بننے جا رہا ہے اور صرف ہم اس میں کالی میرچ اور ہری میرچ کا استعمال کریں گے اور یہ بہت ہی مسئے کا ٹیسٹ بنے گا آپ اسے ایک دفعہ ٹرائے کریں گے اور بار بار بنائیں گے یہ میں نے یہاں پہ ہری میرچ چیٹ کر دیا اس کو ہم بھونیں گے جیسے پیاس گولڈن براؤن ہوں گے ہم اس میں اپنا جو میرینیٹ کیا ہوا مسالہ وہ شامل کر دیں گے مسالے کو ہم اچھی طرح سے بھونتے جائیں گے اور پھر اس میں تھوڑا سا پانی ایڈ کر کے اس کو ہم پکنے کے لیے چھوڑ دیں گے دس سے پندرہ منٹ کے لیے یہاں میں نے نمک تھوڑا سا ایڈ کیا ہے کیونکہ مجھے نمک تھوڑا سا کم لگ رہا تھا یہ جی میں نے نمک ایڈ کر دیا تھا اس میں اگر آپ چاہیں تو اس کو گریوی کو بڑھا بھی سکتے ہیں آپ اس میں پیاز اور دہی کا جو کونٹیٹی ہے اس کو تھوڑا سا بڑھا دیجئے گا میں نے اس کو اپنے مطابق رکھا ہے یہ میں نے اس میں پانی تقریباً دو گلاس ایڈ کیا تھا دو ڈیڑھ سے دو گلاس پانی ایڈ کریں گے اس میں اور یہ جناب ہمارا پندرہ منٹ میں ہمارا کورما ریڈی ہو گیا تھا آخر میں ہم نے اس میں شامل کیا تھا گرہ مسالہ پاورڈر اور جناب اس کو ہم نے سرف کر دیا تھا جھٹ پٹ روٹی کے ساتھ زبردست